تو کوئی سیویلائزڈ قوم ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے اپنا اعتجاج ریکارڈ نہیں کرواتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال دیکھ رہے ہیں بلال زفر شو ناظرین خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کا وفد مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے لیے گیا ہے اور جیسے ہی وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد میں مشتمل جماعت نے چور چور کے نعرے لگانا شروع کر دیئے کافی وائرل بھی ہو رہی ہے ویڈیو اور خاص طور پر جو لوگ تحریکے انصاف کے ساتھ ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کو دل سے خوشی ہو رہی ہے کہ دیکھو جب عمران خان صاحب عمرہ کرنے جاتے تھے یا کبھی سعودیہ جاتے تھے تو ان کا کیسا پروٹوکول ہوتا تھا ان کو کس طریقے سے عزت دی جاتی تھی اور ان کے برعکس اب شہباز شریف صاحب جب عمرہ کرنے گئے ہیں تو ان کا کیا حال ہو رہا ہے پیورز آپ کی اپنی جذباتی وابستگی کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن تمام باتوں سے پتائی نظر میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہوں گا ایک مسجد کی حرمت اور دوسرا پاکستان کی حرمت آپ کو کسی کے ساتھ کتنا بھی بڑا اختلاف ہو آپ اس سے بات کھل کے یا اس سے جھگڑا کرتے ہیں تو مسجد سے باہر آ کر آپ آرگیومنٹ کرتے ہیں آپ سوچیں کہ مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں صرف پاکستان سے ہی نہیں بلکہ عرب سے یورپ سے امریکہ سے ہر دنیا کے کونے سے مسلمان وہاں پر اکٹھے ہو کر عمرہ ادا کرتے ہیں جب حج کا وقت ہوتا ہے تو حج ادا کرتے ہیں ایسے میں جب وہ ایک ملک کے پرائیم منسٹر کو لائیو نارے بازی کا شکار ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ایک تو وہ بات سمجھ جائیں گے کہ definitely یہ political leader اپنے لوگوں سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں میں popular نہیں ہے اس کا اچھا image نہیں ہے اس کو پاکستان میں کیا سمجھا جاتا ہے یا لوگوں کا اس کے بارے میں کیا perception ہے وہ تو وہ سمجھ ہی جائیں گے ساتھ میں پاکستانیوں کو overall as a comb بھی کسی اچھے لفظ سے یاد نہیں کریں گے because کوئی civilized comb ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے اپنا احتجاج record نہیں کرواتی آپ کو اگر احتراز ہے شہباز شریف کے power لے لینے پر تو آپ کو اپنے systems کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے جن کے تحت وہ prime minister بن گئے یا جب voting کی باری آتی ہے تو آپ کو اپنے منپسند political leader کے لیے vote کرنا چاہیے جب آپ اس طریقے سے ایک public space میں چاہ کر نارے بازی کرتے ہیں تو اپنے دل کی بھڑاستو آپ نکال لیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بحیثیتِ قوم آپ پورے ملک کا image دنیا بھر کی نظر میں ڈاؤن کر دیتے ہیں کیونکہ کسی بھی civilized ملک کے باشندے اپنے leader کو چاہے وہ اس کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو اس طرح سے publicly زلیل نہیں کرتے اس طرح کے کسیز اکثر دنیا میں ہوتے رہتے ہیں جیسے کوئی president یا prime minister روسترم پر کھڑا ہوئے اور اس پیچ کر رہا اور کسی نے جوتا مار دیا اٹھا کر اور لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں ان کے دل کی مراد پوری ہو جاتے کہ وہ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے اور اس کو life جوتا پڑ گیا بات یہ کہ اس جوتا پڑنے سے نہ تو اس کی وزارت چھن جاتی ہے نہ ہی ریکوسی چھن جاتی ہے صرف اور صرف ایک controversy create ہوتی ہے اور بدنام خالی وہ political leader نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ وہ پوری nation بھی بدنام ہوتی ہے جس کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اب نواز شریف صاحب یا شباز شریف صاحب اکثر لندن میں بھی sport کیے جاتے ہیں یا PMLN کے وفد لندن میں بھی sport کیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اکثر اس قسم بھی situations دیکھی گئی ہیں کہ نارے بازی ہو رہی ہے کھلے آم چور چور یا اس طرح کے نارے لگائے گئے ہیں ابھی یہ جو latest situation ہے کہ مسجد نبوی میں اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف آپ کے ملک کو ایک negative light میں پوری دنیا میں دکھائے گا بلکہ آپ کہیں نہ کہیں مسجد کی بھی بے حرمتی کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ اپنے political leader کے خلاف نارے بازی کرنا چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسلمان جو ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوا ہے وہ بھی اتنا ہی interested ہے اس political activity میں وہ اپنا عمرہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے اور وہ پورے جذبات کے ساتھ ہوشو آواز کے ساتھ اپنی عبادت کرنا چاہتا ہے جب آپ اس قسم کی نارے بازی کرتے ہیں تو اپنے ساتھ آپ ان لوگوں کو بھی disturb کرتے ہیں جو اس activity میں genuinely interested نہیں ہے یا ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے مکہ مکرمہ میں جا کر حج ادا کرنا مسجد نبوی میں جا کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا یہ بہت نصیب کی باتیں ہیں لوگ دنیا بھر سے پوری پوری عمر ان کے لیے پیسے اکٹھے کر کے بڑے شوک سے جاتے ہیں بڑی حسرتوں سے جاتے ہیں بڑے ارمانوں سے جاتے ہیں جب وہاں پر جا کر اس قسم کی scenes اور controversies create کی جاتی ہیں تو آپ اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی disturb کرتے ہیں سو باتوں کی ایک بات مسجد میں آپ کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے خاص طور پر مکہ مکرمہ مدینہ یہ امن کی جگہیں ہیں یہاں پر خون بہا نہیں ہوتا بحیثیت قوم بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو تمیز کرنے کی ضرورت ہے شہباز شریف پی ایم این این کے وفد پر اگر چور چور کے نارے کسے گئے ہیں اس سے ان کی وزارت نہیں چھن گئی اس سے ان کی پاور نہیں ختم ہو جاتی آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند وہ اس ملک کے ابھی پرائیم منسٹر ہیں اگر آپ کو احتراز تو جب عمران خان صاحب جلسے کرتے ہیں اور وہ پوری ملک سے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آ کر مجھے سپورٹ کرو وہاں پر آپ جایا کریں اور ان کو سپورٹ کیا کریں جب الیکشنز ہوں گے تو اس وقت آپ عمران خان کو ووٹ دیں اس طرح کی نارے بازی کر کے نہ تو آپ موجودہ حکومت کی طاقت کو ختم کر سکتے ہیں نہ ہی آپ کچھ بھی مضبط پا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ پاکستان کا امیج دنیا بھر میں خراب ہوتا ہے پاکستان کا لیڈر جیسا بھی ہے لیکن ایک عام بندہ جو کہ پاکستان سے بلونگ نہیں کرتا دوسرے ممالک سے بلونگ کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ پاکستان کی پولٹکس کا نہیں پتا اس کو بھی یہ سمجھ آجے گی کہ پاکستان کا حالیہ پرائیم منسٹر ایسا ہے جس کا پبلک امیج بہت برا ہے تو یہ جب لیڈر کے بارے میں امیج create ہوتا ہے تو پورے ملک کا بھی امیج ساتھ ہی تو آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے میری یہ پرسنل اپینین ہے ہو سکتا ہے آپ کی اپینین اس سے ڈیفرنٹ ہو اگر آپ کی کوئی بھی اپینین ہے میں سننے میں انٹریسٹڈ ہوں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اللہ حافظ